موسیقی تو آج کی بسمکہ ہم آغاز کرتے ہیں ناتیہ کلام سے قاری عثمان حسانی کے آواز میں بسم اللہ کیجئے قاری صاحب کیسے توصیف اس کی کروں میں جس کا کوئی بھی سانی نہیں ہے بہت 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 کیسے توصیف اس کی کروں میں جس کا کوئی بھی سانی نہیں ہے میرے سرکار کی نات ہے یہ میرے سرکار کی نات ہے یہ دل جلوں کی کہانی نہیں ہے میرے سرکار کی نات ہے یہ دل جلوں کی کہانی نہیں ہے بہت 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 کملی والے میرے مصطفیٰ کی کملی والے میرے مصطفیٰ کی بات جس نے بھی مانی نہیں ہے اور جس گلی سے گزرتے تھے آقا دیر تک وہ مہکتی ہمیشہ جس گلی سے گزرتے تھے آقا دیر تک وہ مہکتی ہمیشہ ارق احمد کی خوشبو سے بڑھ کر ارق احمد کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبو ہے رات رانی نہیں ہے میرے سرکار کی نات ہے یہ دل جلوں کی کہانی نہیں ہے اور کامیابی قدم چوم لے گی جو راہ حق پہ چلتے رہو گے ہم یہ کہتے ہیں کہتے رہیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہتے رہیں گے بات حق کی چھپانی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہتے رہیں گے بات حق کی چھپانی نہیں ہے اور بز میں سرکار میں جھوم کر تم نات ایسی پڑھو آج عثمان بز میں سرکار میں جھوم کر تم نات ایسی پڑھو آج عثمان کہ کھچ کے آ جائے وہ بھی یہاں پر کھچ کے آ جائے وہ بھی یہاں پر جس نے آنے کی تھانی نہیں ہے کہ کھچ کے آ جائے وہ بھی یہاں پر جس نے آنے کی تھانی نہیں ہے کیسے توصیف اس کی کروں میں جس کا کوئی بھی سانی نہیں ہے میرے سرکار کی نات ہے یہ دل جلوں کی کہانی نہیں ہے سبحان اللہ بہت خوب بہت عمدہ واقعی اور جس جوش کے ساتھ آپ نے اس کلام کو پڑھا چار چاند لگا دیئے سرکار جی بالکل قائد صاحب صحیح فرمایا آپ نے اب اگلے ناتقہ کی جانب چکتے ہیں فیصل میرے ٹھی بسم اللہ کیجئے عالمِ کل کا روشن دیا مصطفیٰ عالمِ کل کا روشن دیا مصطفیٰ عالمِ کل کا روشن دیا مصطفیٰ مصطفیٰ جن کے صدقے میں دنیا بنائی گئی 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 ایسے ہے وہ حبیبِ خدا مصطفیٰ ایسے ہے وہ حبیبِ خدا مصطفیٰ اور دین کی راہ میں جس نے دی قربانیا 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 حشر میں اس کا ہے آسرا مصطفیٰ حشر میں اس کا ہے آسرا مصطفیٰ اور سارے عالم میں پھر روشنی چھا گئی 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 جب سے آئے ہیں نورِ حدا مصطفیٰ جب سے آئے ہیں نورِ حدا مصطفیٰ سر پہ ان کے درودوں کے سائے ہوئے سر پہ ان کے درودوں کے سائے ہوئے سر پہ ان کے درودوں کے سائے ہوئے جس نے اکبار فیصل پڑھا مصطفیٰ جس نے اکبار فیصل پڑھا مصطفیٰ عالم کل کرو شندیا مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ کا انداز بھی آپ کا اچھا ہے بہت اچھا پیش کیا آپ نے کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زبان سے ذکر ہوتا ہے تو وہ زبان بھی مبارک ہو جاتی ہے وہ کلام بھی مبارک ہو جاتی ہے تو ناظرین ہم آپ سے صرف اتنا کہنا چاہیں گے جب بھی کوئی نات پڑھے یا آپ سنیں نات تو درو شریف پڑھنا بلکل بھی نہ بھولیں شخاری صاحب بے شک کسی خوبصورت سی بات کے بعد اگلے سنہ خواہ کی جانب چلتے ہیں چاند بلالی ایک ناتیا کلام سنا رہے ہیں بسم اللہ کی جی کہ روح جب چاہے میری باتھو باتھو روح جب چاہے میری روح جب چاہے میری جسم سے باہر نکلے روح جب چاہے میری جسم سے باہر نکلے کہ روح جب چاہے روح جب چاہے میری جسم سے باہر نکلے روح جب چاہے میری جسم سے باہر نکلے اتنی خواہش ہے ہاں اتنی خواہش ہے مگر تیبہ کے اندر اتنی خواہش ہے مگر تیبہ کے اندر نکلے روح جب چاہے میری جسم سے باہر نکلے اور یوں لگا جیسے نکل آئے ستارے دن میں یوں لگا جیسے نکل آئے ستارے دن میں کہ یوں لگا جیسے یوں لگا جیسے یوں لگا جیسے نکل آئے ستارے دن میں یوں لگا جیسے جسم سے باہر نکلے اور چھا گئی نوری گھٹا دون جہاں میں فورا چھا گئی نوری گھٹا دون جہاں میں فورا چھا گئی نوری گھٹا دون جہاں میں فورا جیسے ہی میرے ہاں جیسے ہی میرے نبی اوڑ کے چاہ در نکلے جیسے ہی میرے نبی اوڑ کے چاہ در نکلے اتنی خواہ بہت خوب سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام جس جذبے کے ساتھ آپ نے یہ پڑھا آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہر انسان کی خواہش تو سنہ یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر موت آئے تو مدینہ میں موت آئے حضور کے قدموں میں موت آئے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر موت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کیا کہنے اور چار چند لگنے آجانی علی بات ہے کیا بات ہے اب انگلین اتخاہ کے جانب چلتے ہیں اس بزم کے آخرے سنہ خواہ کے جانب فیدہ حسین بسم اللہ کیجئے رنگ بدلہ زمانے کا رنگ بدلہ زمانے کا حیبت سے گیرا تیری کیا بات ہے کیا بات ہے آقا تیری آنے سے رنگ بدلہ زمانے کا بے شیخ سبحان اللہ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلیمہ بلال تیرا پڑھے کلیمہ بلال تیرا پڑھے کلیمہ بلال تیرا انداز نیلالہ ہے انداز نیلالہ ہے تیرے ہر پر وانی کا انداز نیلالہ ہے تیرے ہر پر وانی کا آقا تیری آنے سے رنگ بدلہ زمانے کا سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام آپ کا خوبصورت ادائیگی کیا کہیں ہم کہ ناظرین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی بات ہم کریں تو ہم آپ سے یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اہوانی کسرا کے چودہ کنگورے گر گئے مجوس کا قدر جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا وہ اچانک سے بج گیا کیوں قائل صاحب کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے جو ایک جہالت کا دور تھا وہ ختم ہو گیا ہم نے ہمیشہ بتایا کہ غلاموں کو آزادی ملی یعنی حق جیتا اور جو باطل تھا وہ ہارا بہت خوب اور اس خوبصورت سے کلام کے ساتھ اب بس وقت ہو جلا ہے پروگرام کو ختم کرنے کا آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوی کے لیے بہت خوبصورت کلام سنانے کے لیے تو ناظرین امید ہے کہ یہ محفل آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے محفل ہم سجاتے رہیں گے واقعہ بھی سناتے رہیں گے تب تک کے لیے ہم سبھی کو دیجے اجازت فی امان اللہ